جیسے آج کل کے یورپ کے اندر یہ عباج ہے ان کی سیکس تو ایسے ہیں جیسے کتوں ہی جیسے ہوتی اسی لیے تو وہ کتے کے بغیر رہنی سکتے بچائیں اس دعا کے تو بھی انسان کو یہ چاہیے کہ بزمی عمیوی کے حقوق ہے اللہ نے مقرر کی ہے ختم اتنا وہ کپڑا ہٹا ہے جتنا ان کو ضرورت ہے اسی لیے عمیوی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے اللہ کی قسم ہے میرے باقا نے میرے مدنی نے میرے وجود میں کبھی انہیں نظر بھی نہیں ڈالی میری سطح اور میں نے بھی حضور کے سطح اورہ پہ کبھی نظر نہیں ڈالی تو یہ ہے حیاء اور باقی اللہ نے میاں بیوی کا بلاب جو ہے حکم شریعت کا اور تبالت و تناسر کا ذریعہ ہے وہ تو ہونے چاہئے لیکن اس میں بھی حیاء ہو اس میں بھی حیاء ہو حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دودھ پیتا بچہ ہے وہ سامنے کارٹ میں ریٹا ہوتا ہے اس کے سامنے بھی میاں بیوی ایسی کوئی بات نہیں کریں چونکہ اس کو وہ بول نہیں سکتا لیکن اس کے دماغ میں فیڈ ہو رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں اس لیے اس کے بھی آرام کا اور نید کا اور پردے کا انتظام کریں تاکہ وہ دوبارے اس عمل کو دیکھ نہ سکتا لیکن اور ویسے بھی یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کوئی باعث فخر ہو حضرت میں نے پہلے بھی آپ کو ارض کیا تھا علماء انلر شاہ کا شنیری محدث اپنے زمانے کے جو عظیم محدث تھے رحمت اللہ علیہ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے جب شادی ہوئی تو ساتھی تو سب کے ہوتے ہیں نا جی تو ان کے بھی جو ہم جولی تھے ساتھی تھے انہوں نے دوسرے دن شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہا نہیں کہ حضرت آپ کی شادی ہوئی ہے آپ نے سوا کے رات کا قصہ بھی نہیں سنایا کیسے رات گذری شاہ جی غصے میں چہرہ سرخ ہو گیا اور پھر میں کیا پوچھ لیا شرم نہیں ہوتی خدا کی قسم اگر نکاح کرنا میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں کبھی شادی نہ کروں یہ عالم کا اور محدث کا یہی مقام ہے کہ پیشاب کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور عورت کی ٹانگیں سر کے برابر رکھی ہوئی ہو یہی عزت ہے کسی کا پوچھنا چاہتے ہو شرم کرو بس شادی تھی ہو گئی اللہ کا حکم ہے پورا ہو رہا ہے آخر طوال تو تراصل تو ہونے نصر تو چلنی ہے لیکن یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے ہم کس سے سنائے لوگوں کو یہ ہماری سواگ رادیوں گدری اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں حیاء کیا کریں ہر حال میں عدب ہو ہر حال میں حیاء ہو ہر حال میں استحیاء ہو حتیٰ کہ فقہار نے دکھا ہے کہ بچے کے پیدائش کے وقت میں لیڈی ڈاکٹر بھی ہو وہ بھی عورت کا اتنا کپڑا کھولے جتنا ضرورت ہے یہ نہیں کہ اس کے سارے کپڑے اتھار دیں یعنی عورت ہے حالانکہ آگے بھی عورت ہے تو عورت کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے عورت کا بدن عورت کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے اس کے لیے بھی وہی عورت ہے اللہ قدر ضرورت اب ایک عورت ہے چھوٹ لگ کے یہ فریشن کرنا ہے تو ڈاکٹر اتری جگہ کھولے جتی ضرورت مجبوری ہے وہ تو ایک علاج ہے